موسیقی تو خبروں کے شروعات کریں گے دہرہ دون سے آ رہی اس خبر کے ساتھ اترا ہند میں چناؤں نزدیک ہیں اور ایسے میں سبھی راجنے تک دل ایک دوسرے پر تنج کستے اور حملہ بولتے نظرات جاتے ہیں تاجہ ماملے میں کانگریس نے پردیش سرکار دوارہ کی گئی گھوشناوں کو لے کر پردیش سرکار پر نسانہ سادھا ہے بتا دے پردیش میں چناؤں کی ادھیسوچنا جاری ہونے میں اب کافی کم سمیہ بچا ہے ایسے میں سرکار جلد سے جلد گھوشنا پتر میں کیے گئے دعووں کو پورا کرنے کی قواعد میں جھٹی ہوئی ہے کیا ہے پورا ماملہ دیکھئے اس ریپورٹ پردیش میں چناؤں نزدیک ہے ایسے میں سبھی راجنی تکتل الارٹ موڑ پر ہیں اور سبھی کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا دور بھی جاری ہے اسی کرم میں کانگریس کے پردیش سنگٹھن مہامندری مدھرہ دت جوشی نے سرکار پر حملہ بر ہوتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار نے اب تک کے اپنے کارکال کے دوران اپنے جنابی گھوشنا پتر کو کوئی ترجید نہیں دی ہے اور تمام گھوشنایں ابھی تک ادھوری ہیں انہوں نے کہا کہ مکھے منتری گھوشناوں پر گھوشنایں کرتے جا رہی ہیں پر زمین پر کوئی کام نہیں ہو رہا مدھرہ دت جوشی نے کہا ہے کہ بیجے پی نے صرف مکھے منتری بدرلے کا کام کیا اور زمینی حقیقت پر کوئی کام نہیں کیا گیا ہے کپ وای گھوشنا پر نہیں ہوانے والی ہے سارے گھوشنا ہیں ہوای ہوای گھوشنا ہیں تین مہینے کا بھکت بھی دیا ہے مکھ منتری جی کب ان گھوشناوں کو پوری کریں گے پانچ سال میں تو یہ شوی رہے ہے کوئی کام نہیں تو انہوں نے نہیں کیا تین مکھ منتری بدل دیئے اب تین مہینے میں سوچ تو گناہuem کہ ساری اللہ دین کا چراغ ہے کھی جو مکھمنٹری جن گھوشناوں کو پوری کریں گے کہیں کچھ نہیں ہوڑا کونگریس کچھ بھی بولے اور بیجی پی جواب نہ دے ایسا کیسے سمبھاؤ ہو سکتا ہے تو دوسری اور بیجی پی نے کونگریس پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کونگریس صرف راجنیتی کرتی ہے بیجی پی کے پور پردیش میڈیا پربھاری آجیندر آجین نے کہا ہے کہ مکھے منتری نے جو بھی خوشنا کی وہ سب ہی پوری کی جا رہی ہے اترا کھڑ میں بیجی پی لگاتار گیندر یوجناوں کو پورا کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اب کونگریس بتائے کی کونسی ایسی یوجنا ہے جس کے بارے میں کونگریس بات کر رہی ہے دیکھیں انساسن ہماری پارٹی کا پران ہے اور تمام ادھاران بھرے پڑے ہیں جب ہماری پارٹی نے انساسن ہینتہ کے معاملے میں کڑے نرنے لیے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملے آج کل جو میڈیا کے مادیم سے جانکاری آ رہی ہے جن معاملوں میں اس میں جیسا جانکاری میں آیا ہے کہ مانیے پردیش ادیگ جی نے اس میں جانت سمیتی گھٹیت کر دی ہے اور جانت سمیتی جو بھی اس میں جو سبھی پکشیں ان سے باتچیت کر کے جو بھی سمیت جو ریپورٹ ہوگی اس کا آدھار پہ ہوگا اب آلم یہ ہے کہ پردیش میں کونگریس پون بہومت کی سرکار پر تین تین مکھے منتری کو بدلنے کو لے کر حملہ ور ہے تو وہیں بیجوپی وکاس کا دعویٰ کر رہی ہے اور چناف کی ادھی سوچنا جاری ہونے سے پہلے ہی سبھی نیرمانکارے کو پورا کر اپنے وعدوں پر خریص ثابت ہونا چاہتی ہے ویدان سبا چناف نزدیک آتے ہی راجنیتک دل ایکٹیو موڑ پر نظر آ رہے ہیں جہاں بھاجپا سرکار اپنے وکاس کاریوں کو پورا کرنا چاہتی ہے تو وہیں کونگریس بھاجپا پر کئی گمبیر آروب لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں رودر پریاغ میں بیجے پی راستر سواست سویم سیوک ابھیان کے تحت نگر واگرامین منڈل کا پرسکشن سمپن ہویا ہے جس میں بوستری سویم سیوکوں سے جن سیوہ ہی بیجے پی کا ادیش ہے پر کام کرنے کا اہاوان کیا گیا ہے ساتھ ہی کورونا کی تیسری لہر سے نے پٹنے کے لیے سیوہ بھاو سے کام کرنے پر بھی زور دیا گیا وہیں رودر پریاغ کے ایک ویڈنگ پلانٹ میں آئیوجت پرسکشن کارشالہ کا شبارم کرتے ہوئے ویدھائک بھرت چودری نے کہا کہ سنگٹھن کے مادھیم سے کارکرتاؤں نے سیوہ بھاو سے کورونا کال کی دو لہروں میں جن سیوہ کی ہے اب کورونا کی تیسری لہر سے جنگ جیتنے کے لیے راستر سواست سویم سیوک ابھیان کے ذریعے گاؤں گاؤں بھوٹ بھوٹ تک کارکرتاؤں کو تیار کرنا ہے اس دوران انہوں نے سبھی کارکرتاؤں سے اپنے اپنے شیطروں میں پورے منیوگ سے کام کرنے کا آہاوان بھی کیا ہے انہوں نے کہا گاؤں میں لوگوں کو کورونا کے پرتیز جاگروک کرنے کے ساتھ ہی انہیں بیوہن پرکار کی سوویدھائیں اپلک کرائی جائیں تاکہ اس بار کورونا کا کہہر گاؤں تک نہ پہنچ سکے وہیں بی جے پی جلا دیکشہ دینیش انیال نے کہا کہ کارکرتاؤں انتیم شور پر بیٹھے ویکتی کی چلتہ کرتے ہوئے سیوہ بھاو سے کام کریں دیکھیں یہ ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ایسٹر کا ایک کارکرم ہے کوبیڈ نائنٹین کے درشتگت بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ تیع کیا ہے کہ اس کے جو کارکرتاؤں وہ سویم سیوک کی بھومکہ میں جو سمبھاویت تیسری لہر کی بات چل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اس سے نبٹنے کے لیے کون کون سے اپائے کیے جانے ہیں اور اگر دربھاگے سے ایسی کوئی لہر آتی ہے تو اس دوران کس طرح کے کام کرنے ہوں گے اس کے تحت ایک پرسکشن کا کارکرم آج یہاں پر آئیو جیت کیا گیا تھا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوویٹ کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارکرتاؤں ہیں انہوں نے بطور سویم سیوک بہت ہی اچھا کام کیا میں بات کر رہا ہوں ردربھاگ جنبت کی تو ردربھاگ جنبت میں ہمارے گیارہ منڈل ہیں اور گیارہ منڈلوں میں سے آج دس منڈلوں میں بیدیوت یہ کارکم جو ہے ہو گئے ہیں یہ ابھیان چل گئے ہیں اور ہم نے پرتیک بوٹھوں پر ایک ماتر سکتی اور ایک یوہ سکتی ایک اپنا کارکرتاؤں جو ہے اس ابھیان کے تحت ایک جاگروکتہ کے لیے ایک ایورنس کے لیے جو سمباؤنہ جدائی جا رہی ہے کہ تیسری لہر جیسے آ سکتی بتا رہے ہیں اور کس روپ میں آئے گی اس کے لیے ہم گھر گھر گاؤں گاؤں پوری سماج کو جاگروک کرنے کے لیے ہمارے کارکرتاؤں ایک سویم سیوک کے روپ میں جو ہے جا رہے ہیں تو وہیں ادھم سکھ نگر کے ستار گنچ میں چوتیس سال بعد شکشکوں کی مانگ پوری ہونے پر ٹیچرز کالونی میں بتا دیں کہ یہ سکھ شک انیس سو ستاسی سے ہی ٹیچرز کالونی میں جل بھراو مرمتی کرن واہ باؤنڈری وال کی مانگ کرتے آ رہے تھے جو کی سبھاسد روی رستوگی دورہ ویدھایک سوہرہ بہوگڑا کے سنگیان میں لائی گئی تھی جس کے بعد ویدھایک نے سمسیا کے نستارند کے لیے چوالیس لاکھ روپے آونٹیت کرا دیئے اور سومبار کو مرمت کارکہ شلانیاز بھی کر دیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اودھام سنگھ نگر کا یہ پورا معاملہ جہاں پر انیس سو ستاسی سے چلی آ رہی مانگ کا اب دوہزار اکیس میں جا کر شلانیاز کیا گیا ہے تو اس موقع پر ویدھایک پہنچے اور ویدھایک نے وہاں پر پہنچ کر اس کا شلانیاز کیا ہے یہ بہت پرانی ان کے مانگ تھی بہت سمسیا بھی زیادہ تھی کیونکہ بارش کے سمجھ میں بہت زیادہ یہاں پر جل بھراف کی ستھی ہو جاتی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم پچھلے سال یہاں پر آئے تھے اور ہم نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی ستھی صدا رکھے لے گئے اور میں ربیر اسٹوگی بہت سواسا گئے ماندر ابجیک سکتے ہیں کامل بھائی ہم سب نے یہاں پر وعدہ کر کے گئے لبے 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 بھائی سے چوبیس لاتوں یہاں پر سکتے ہو چکے ہیں جس کا آدمہ نے سننیاز کیا ہے جس میں ٹائلز بنیں گی ان کے جو نالی کی ویبستہ ہے جو پیچھے نالی سے بڑے نالی سے کنٹ کر جائے گی تاکہ جل بھراف نہ ہو وہ سارا کام یہاں پر ہوگا 1986 اور 1987 کے بیچ میں اس کلونی کا نرمان ہوا تب سے لے کر آج تک اس میں ایک بھی سرکاری ایٹ نہیں لگی جبکہ ٹیچرزوں کے تنخواہ سے ان کے مینٹیننس کا پیسہ بھی کٹا جاتا ہے لیکن بھائی دوارہ کوئی بھی آج تک کوئی مرمت کارے نہیں کیا گیا اس کو لے کر میں نے بہت ہی آپ لگائیے میں نے ہر جگہ اپلیکیشن نے دین ساری چیزیں کی لیکن یہ سو بھاگ گیا ہے ستارگن چھتر کا کہ ہم کو ایک ایسے یعجسنی بیدھائیگ لوگ پر یہ بیدھائیگ سورب بھوگنا جی ملے ہیں جنہوں نے اس گمبیرتا کو لیتے ہوئے اس ٹیچر پلونی کی گمبیرتا کو لیتے ہوئے چوالیس لاکھ روپے سکریت کرائے جس میں چوالیس لاکھ روپے ٹیچرز کولونی کے لیے اور وہیں انٹر کالیج میں آئے دن چوری چکاری ہوتی تھی اس کو لے کر آٹھ فٹ اونچی بانٹری بول بیس لاکھ روپے سکریت کرائے ہیں آج سماجوادی پارٹی کے راستر سچہ وباہ اتراخنڈ پردیش پربہاری راجیندر چودھری لالکھوان پہنچے جہاں سپا کارکرتاؤں نے فول مالائیں پہنا کر ان کا بھوے سواگت کیا اس موقع پر ایک پریس کانفرنس کا بھی آئیوجن کیا گیا جس دوران میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے راجیندر چودھری نے کہا کہ سپا اتراخنڈ کی سب ہی ستر ویدھان سبا سیٹوں پر چناؤں لڑنے کی تیاری میں ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر حملہ ور ہوتے ہوئے کہا کہ اتراخنڈ میں بکاس کارے آج بھی جس کے تس پڑے ہوئے ہیں پردیش کے لوگ آج جل جمین جنگل کی لڑائی لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ 2022 میں اگر سپا سرکار بنتی ہے تو اتر پردیش کی طرح اتراخنڈ کو موڈل پردیش بنایا جائے گا اس دوران انہوں نے کہا کہ سپا کا مقابلہ سیدھے ستہ رون بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے کانگریس اور آم آدنی پارٹی دور دور تک میدان میں نہیں ہے چنانوی دنگل کی تصویر ہے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ 2022 میں سماجوادی پارٹی سب ہی سیٹوں پر چناؤ لڑے گی ایسی بات کہی گئی ہے ہریدوار کے روشنواباد پولیس کاریالے میں نو نیوکت سس پی چارج لینے کے بعد پہلی بار میڈیا سے روب رو ہوئے اس دوران نو نیوکت سس پی ہریدوار ڈاکٹر یوگیندر سنگھ راوت نے میڈیا سے باتچیت کے دوران بتایا کہ اس سے پہلے بھی انہیں ہریدوار میں چارج سمحلنے کا سوہبھاگی پرابت ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی وہیں ہریدوار میں کئی ستھانوں پر کام کر چکے ہیں اور آج ایک بار پھر انہیں ہریدوار کے سس پی کے روپ پر کاریبھار سمحلنے کا افسر پرابت ہوا ہے جو ان کے لیے سوہبھاگی کی بات ہے تو ہریدوار کے نوڈیوکت سس پی نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ اب جب وہ سس پی کے طور پر یہاں پدست ہو چکے ہیں تو یہ ان کے لیے سوہبھاگی کی بات ہے سوہبھاگی کی بات ہے اور اگر ہم جو رامین شہیتر ہے یا جو اوڑکی کاس پاس کرتے ہیں تو یہاں پر آج اوڑیو کی گھتی بنی ہے اور خرشی کی گھتی بنی ہے تو یہاں پر جو خرائن کا جو پریویلینس ہے اور خرائن کا نیچر ہے وہ تھوڑا سا پششمتر پر جیسے نیتا جیسے تو ان دونوں جگہوں کے لیے تھوڑا تھوڑا اپراد نیترانے جو اوڑکی والا شہری چھیتر میں جیسے میں نے بتایا آپ کو شہری کا میرا بھردوار کی چھیتر میں کرنے گر شہری چھیتر میں یہاں پر پر پھرونے پرکار کے آئیوڑن ہوتے ہیں اور جیسے جیسے سمیہ آگے بڑھ رہا ہے کورونا پھولے کے نیتیکٹر سنگل بھی سمیہ چطرہ بڑھ رہا ہے تو اس کو سچاروکی نیمسید کرنا اور تو گائیڈلائن سے ان کے ساتھ سکھو پھولے اترہ گھرن مکت وشو ویڈیالیم ہوئی عوید نیوکتی کو لے کر آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے رودر پریاغ مکھیالے اور تہصیل بسوکے دار میں جوردار پردرشن کر اچھے سکشہ منتری ڈاکٹر دھن سنگھ راوت کا پتلا دہن کیا ساتھ ہی ان کے اسطیفے کی مانگ بھی کی گئی آپ کارکرتاؤں نے کہا کہ قریب چار سال سے منتری اپنے چہیتوں کو روزگار دینے میں لگے ہیں جبکہ یوگاؤں کو روزگار دینے کے صرف وعدہ ہی کیا جا رہے ہیں جھوٹی گھوشناوں کر جنتہ کو برگلانے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن اب جنتہ ان کے ارادوں کو سمجھ چکی ہے تو آم آدھی پارٹی کے کارکرتاؤں نے دکشا منتری دھن سنگ راوت کا پتلا فکتے ہوئے کہا کہ صرف اپنے چہیتوں کو انہوں نے کام دیا ہے لیکن انہوں نے بیروزگار لوگوں کا بلکل بھی ان پر دھیان نہیں دیا اور ساتھی انہوں نے کہا کہ روزگار دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ ثابت ہو چکا ہے ودیشوں میں جن جڑی بوٹیوں کی پتیوں کا استعمال چائے میں کر کے لوگ چوست درست رہتے ہیں اب وہی چائے آپ کو ردرپیان جلے میں آسانی سے مل جائے گی اس کے لئے بڑے سطر پر تیاریہ کی جا رہی سفل پریوک بھی کیا جا چکا ہے اس سے جلے کی سو سے زیادہ محلاؤں کو روزگار بھی ملا ہے ساتھ ہی گرامیڈ علاقوں میں ہو ایسی پریوک روپن کیا جو جل صندق چند میں بہت یوگ دان دیتی ہیں بانج بھرانس رنگ آل کافل ہے ایسی پریوک سے اور جل صندق چند 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 جو میں نے کارے کیا ہے اس سے میرے جنگل کی جڑ میسید بن کی جڑ میں پرانی کا شروع بکشت ہو گیا میں بار بار یہ من میں پیڑا تھی کہ یہ پانی کا اپیوگ میں کیسے گرام لینوں کے لے کر سکھ کیونکہ اس کے بغل میں ہمارے پاس پچاس نالی بنجر بھومی پڑی ہوئی تھی جو پانی کے بینا چھوپ گئے تھی وہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا تتکالین جو ہماری دلہ دکھا دی میرے مسید بن کے بھرمن پر آئے اور میں نے ان کو وہ سروت دکھایا اور یہ پیڑا میں نے ان کے سامنے رکھے سر یہ پانی کا سروت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بغل میں جو گاؤں کے لوگوں کی پچاس نالی بنجر بھومی دوارہ ہم ایک سامنے کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہمیں جوزگار پرابط ہو سکے اور اس سے ہمیں آگے کرنے کی ملو روزگار پرابط ہو سکے جسے ہم اور لوگوں کو بھی اپنے اگر تیاری کے لیے تیار کر سکے اور لوگوں کو بھی ہم یہاں پر روز میری کے لیچ لگا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہم سارے یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہماری اکانومک سڈیپلیمنٹ ہوتی ہے اور میں امی کر رہی ہوں برطمان میں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں سیوگ دے رہی ہوں میں سرکار سے یہی چاہتی ہوں کہ ہم لڑکیوں کے لئے یہاں کی محلاؤں کے لئے کچھ اور کمپیوٹر وغیرہ سلائی بنائی کوئی سستہ وغیرہ یہاں کے لئے تاکہ یہاں اچھے طریقے سو روز میری کا پروزیکٹ جو ہمارے یہاں پر کام محلاؤں کے لئے روزگار جریہ بن گیا اور اس سے ہم بہت خوش ہی اس سے ہماری تھوڑا آمدانی بند لئی ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ گاؤں میں مطلب آمدانی کا کوئی جریہ نہیں ہے صرف کھیتی ہے تو کھیتی صرف اپنے ہی تقسیمیت ہے اس سے ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملتے تو میں در چاہتی ہوں کی مطلب ہم اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور آپ لوگ سے ہمیں سیوگ ملے جیسے کمپیٹر ہے سلائی کتائی ہے کیونکہ گاؤں میں بہت ساری لڑکیاں سکھت ہیں لیکن یہاں پہ کوئی جیریا نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ سلائی کٹائی بنائیں اور کمپیٹر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں انٹی ہومن ٹریفیکنگ یونٹ نے دینیش پور کے پاس سیکانت میں کھڑی کار سے پانچ لوگوں کو اشتلیل حرکتیں کرتے ہوئے پانچ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں پولیس نے بتایا ہے کہ یہ سبھی لوگ دہ وی پار کے دھندے میں لپت پائے گئے ہیں مردکہ نرملا اس نے نرملا نیما اس کے نام اس نے کال کیا تھا کہ اس کے سسرال ہالے اس کے ساتھ مارپیٹ کر رہے اس سوشنا پہ گئے تھے جو آپ نے بتایا ہے اس پہ جانج کی جارہی گئے کیا ایک چل میں کی وہ کی کی رکشا اور پریٹن راج منتری عجیب بھٹ کی طرف سے خٹیما میں پورو سینکو کے لیے CSD کی کھولے جانے کے لیے 10 لاکھ روپے کی راشی کو سوکرتی دیے جانے سے پورو سینکو میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے وہ پورو سینکو نے خٹیما کے پی مانگ تھی کہ خٹیما میں ان کے لیے CSD کی کھولی جائے وہیں پوشکر سنگ دھامی مکھے منتری کی طرف سے خٹیما میں CSD کی کھولے جانے کی گھوش کرنے کے ساتھ ہی کی رکشہ راجمندری آجائے بھٹ نے سانس ندھی سے دس لاکھ روپے CSD کی ندھی کے نرمان کی دینے کی خوش کی ہے جس سے سب پورو سینکو میں خوشی کا ماحول ہے ننیدال کے حلدوانی میں مکھے منتری پوشکر سنگ دھامی کی نردیش کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ٹرانسپورٹ نگر حلدوانی میں مجسٹریٹ ریچہ سنگ نے ادھیکاریوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ نگر کا بھرمڑ کر ٹرانسپورٹ نگر میں سٹریٹ لائٹ و CCTV کیمرے لگوائے ہیں ساتھ ہی ٹرانسپورٹرز کو COVID ویکسین لگانے کے لیے ایک شیور بھی لگایا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس دوران ٹرانسپورٹ نگر حلدوانی میں 150 سٹریٹ لائٹ اور 6 CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں ساتھ ہی 205 ٹرانسپورٹرز کو COVID ویکسین لگائی گئی ہے وہیں سبھی کاریوں کے لیے سبھی ٹرانسپورٹرز نے مکھمنتری پشکر سنگ دھامی کا آبھار ویکت کیا ہے اس دوران سٹری مجسٹریٹ رچہ سنگ نے بتایا کہ آگامی 15 ستمبر سے ٹرانسپورٹ نگر میں سڑکوں کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا اس امسر پر سہایق نگر آیوکت ویجیندر چوہان بھی موجود رہے ستار گنج میں تین دن پہلے کانگریس کی پریوتر نیاترہ کے بات سے کھڑے ہوئے ویواد میں ایک نیا موڑا گیا ہے بتا دیں چار ستمبر کو ہوئے ویواد کے بات نگر و بلوک کانگریس کمیٹی نے پارٹی پردیش ادھیاک شوہ پور مکھی منتری حری شراؤت کو پتر بھیج کر کانگریس نے تا ہسنین ملک کو نشکاس کرنے کا نیویدن کیا تھا جس سے گصائے ہسنین ملک کے سمرتھکوں نے بیتی رویوار کو کانگریس پردیش ادھیاکش کا پتر بھیج کر نگر ادھیاکش کو ہٹانے کی مانگ کی تھی جس کے آج سوم بار سمرتھکوں دوارہ پردیش ادھیاکش کو بھیج گئے پتر میں یہ بھی کہا گیا کہ پارٹی آلہ کمان 4 ستمبر کو گرین پارک ہوتل سڈکل میں ہوئے ویواد کی CCTV فٹیج نکال کر جانچ کر آئے اور اس میں جو بھی دوشی پایا جائے اسے کانگریس سے نشکاس کیا پارٹی سنجھلے میں میرا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ ایور ہوتل میں جو بھٹنا ہوئی ہے اس کی سی سی ٹی بھی جانچ کر آئی جائے اور جانچ کے بات جو دوشی پایا جائے اس کے خلاف کارروائی ہو اور دوشی پائے جانے پر جو نگر ادھی چھے ادھ ہمارے ساتھ ہوا ہے نگر ادھی کے دوارہ جو میرے گھانی اور میرے ساتھ جو جاستی کی گئی ہے اور پھلٹا گھانی دینا اور میرے خلاف یہ انہوں نے نیتی بنا کر اور جو چال تھی لوگوں کی چال پانچ لوگوں کی نو تدکار میٹنگ کر کر نگر ادھی کو بلا کر دی نے پرمان سنا دیا نا نوٹیس دیا نا بارتا کری اور بولے پارٹی سے لکھال دیا یہ مجھے پارٹی سے لکھال ہی نہیں سکتے میں پارٹی کا کاری کرتا ہوں اور میں نے ہائی کمان سے اپنی بات کر لی ہے اور ہائی کمان نے مجھے آس پاس ان سب نے مل کر آج یہ فیصلہ لیا ہے جب تک نگر ادی نگر کمیٹی کوئی بھی آندھوڑن کرے گی یا کوئی بھی کاری کرے گی اس کا پورا ہمارے کاری کرتا بیروت کریں گے سمی سمی پہ ان کے کسی کاری کرم میں ہم نہیں جائیں جب تک ہمیں جب تک ان سمی کمیٹی منی جائے گا تلی پہنچت ہے ویدھائی تھکرال نے بتایا کہ نجول بھومی کے مددے پر سپریم کورٹ میں پر بھاوی پیاروی کے لئے جنرل جتندر سیٹی سے بات چیت کی ہے آپ کو بتا دیں ویدھائی راج کمار تھکرال نجول بھومی پر مالکانہ حق دلانے کے لئے کئی بار اس ماملے کو ویدھان سوا سدن میں اٹھانے کے ساتھ ہی مکھے منطری سے بھی ماملے کا سمادھان کروانے کا آگرہ کر چکے ہیں ویدھائی تھکرال نجول کے مسئلے سمادھان نہیں ہونے پر چناؤ نہ نڈرنے بھی اعلان کر چکے ہیں بتا دیں نجول بھومی کا مدہ فیلحال سپریم کورٹ میں ویچار دین ہے وہیں ویدھائی تھکرال نے اب امید جتائی ہے کہ سپریم کورٹ میں نجول بھومی کے مسئلے پر جلد سنوائی ہوگی اور اس مسئلے کا سمادھان ہوگا انہوں نے کہا کہ مکھے منطری پوشکر سنگ دھامی بھی اس مدے پر گمبیر ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ جلد ہی نجول بھومی پر لوگوں کو مالکہ نہ حق ملے ویدھائی تھکرال نے کہا کہ رودرپور کے ہجاروں پریواروں کو نجول بھومی پر مالکہ نہ حق دلائے جانے کا جو سنکلپ اور وچن انہوں نے دیا ہے وہ اسے عوصہ پونڈ کریں گے چامولی میں سرکاری سستہ گلہ وکرتاؤں نے اب سرکار کی مانگو پر بے رکھی اپنانے پر آندولن کی رہا پکڑ لی ہے بطا دیں آج گرین ڈیلر ایسوسییشن کے سدس دور دراج گاؤں سے آکر تی کارکرموں کے تحت نارائن بگڑ جم کر ناری باجی کی ہے اس جس کے بعد پردرشن کاریوں نے بلوک مکھیالے پہنچ کر وہاں دھرنا دیا وہاں ایک سبھا بھی آیو جت کی اس دوران وقت نے کہا کہ سرکاری سستہ گلہ وکرتاؤں کو پچھلا کرایا بھاڑا نہیں ملنے کارن انہیں مجبور انشت کالین حرطال پر جانے بیبش ہونا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں انہوں نے اپجلا دکاری کو بھی سمسیاؤں کو لے سمسیاؤں کا کوئی سما دھان نہیں کیا کیا اس سیشن کے بلوک ادھے اکش مہاویر سنگھ رو تیلا نے بتایا کہ سال 2015 16 سے ابھی تک خادیان کے ڈھولان کا کرایہ بھڑا نہیں ملنے سی سبھی ڈیلر کی آرث ستیتی بدحال ہوتی جا رہی ہے جس کے چلتے وحیہ آمدولن کرنے کو مجبور ہے تو فیلال کے لئے اتراخن کے اس خاص بولٹن میں اتنا ہی آب بنی رہی گا نیوز ورل انڈیا کے ساتھ دھنی بار